بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری محمد علیہ السینل میں ہم آپ کو خشامدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ضروری ہے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ آٹھ اپریل کے دن لگنے والے سورجگرہن کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی روح سے دیکھیں گے کہ سورجگرہن کی اصل حقیقت کیا ہے اور سورجگرہن لگنے کے دوران ہمیں کون کون سے عمال کرنے چاہیے اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے تو سب سے پہلے ہم سائنسی روح سے سورجگرہن کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اسلامی روح سے سورجگرہن کے بارے میں جانیں گے تو دوستو روح سال لگنے والا یہ پہلا سورجگرہن ہوگا جو کہ آٹھ اپریل کو لگے گا اور یہ سورجگرہن میکسیکو امریکہ اور کینیڈا میں نظر آئے گا اس وقت چاند سورج کے سامنے آ جائے گا اور زمین کے کچھ حصے میں اندیرہ چاہ جائے گا اچھا کچھ لوگوں نے بہت سی ویڈیوز بنائی اور ان ویڈیوز میں انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ سورجگرہن قیامت خیل سورجگرہن ہوگا یہ سورجگرہن قیامت کی آخری نشانی ہے اس سورجگرہن میں بہت زیادہ تباہی ہوگی اس سورجگرہن کے بعد دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اب جب ہم اسلام کی روح سے اس کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو بہخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام سورجگرہن اور چاندگرہن کے متعلق کیا حکم دیتا ہے تو محترم ناظرینوں سامین یہ سورجگرہن آٹھ اور نو اپریل کے درمیان ہوگا اس لیے پاکستان میں رات ہونے کے سبب اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا البتہ مگر بھی یورپ جنوبی امریکہ اور اٹلینٹک سمیت دیکھر مقامات پر سورجگرہن دکھائی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورجگرہن امریکہ کی پندرہ ریاستوں میں مکمل طور پر ہوگا یعنی کہ سو فیصد چاند سورج کے سامنے آ جائے گا اور یہ مشاہدہ چار منٹ بے سیکنڈ تک کیا جا سکے گا اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق سورجگرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بج کر بیالیس منٹ پر ہوگا اور گیارہ بج کر سترہ منٹ پر سورجگرہن اپنے اروج پر ہوگا اور ایک بج کر باون منٹ پر سورجگرہن کا احتتام ہوگا اب ہم اسلامی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں سورجگرہن اور چاندگرہن کے متعلق کیا حکم دیتا ہے سورج اور چاند کے ملاپ اور چاند کی بے نوری کا ذکر قرآن کریم کی اس سورت القیامہ میں آیا ہے قرآن پاک کی پچھتروی سورت کی آیت نمبر چھے سے گیارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا پس جب آنکھیں چندیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھی کیے جائیں گے اس دن انسان کہے گا کہ باغنے کی جگہ کہاں ہے اور اسی طرح اگر احدیث مبارکہ کا ذکر کرے تو بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو حریرہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آگئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکو اور سجود کے ساتھ نماز پڑی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت بیجتا ہے یہ کسی کی موت اور خیات کے سبب سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالی اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جب تم اس کو دیکھو تو ذکرِ الہی اور دعا استغفار کی طرف دوڑو اب اس حدیثِ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کی وضاحت کی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا تعلق نہ تو کسی کی موت سے ہے اور نہ کسی کی زندگی سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دورہِ اقدس میں جب سورج گرہن لگا تو اتفاقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحفزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے انتقال کر گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سورج گرہن ان کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان سے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو اس کا تعلق نہ تو کسی کی موت سے ہے اور نہ ہی کسی کی زندگی سے ہے تو اسی طرح آج کل کے دور میں جیسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ سورج گرہن کے وقت خاملہ عورت نہ تو کسی کپڑے کو کاتے نہ وہ سو سکتی ہے بس وہ چلتی پھرتی رہے جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہو جاتا تو یہ تمام حد سے بنائی گئی کہانیاں ہیں ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں لہٰذا اپنے ذہنوں کو صاف کرے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے جب تک آپ خود اسلام کو نہیں سمجھو گے تب تک آپ کو اسلام کی سمجھ نہیں آئے گی اور آپ اسی طرح ان کہانیوں پر یقین کرتے رہو گے اور اپنا ایمان برباد کرتے رہو گے لہٰذا اپنے رب کی طرف لوٹاؤ تو باستغفار کرو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو وہ معاف کرنے والا ہے تو محترم ناظرین و سامین چونکہ یہ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات کو ہوگا اور جس رات کو یہ سورج گرہن ہوگا وہ رمضان المبارک کی آخری تاک رات ہوگی یعنی کہ وہ رات انتیسویں رات ہوگی تو لہٰذا اس رات کو آپ نے تین عمل کرنے ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو ان تین عمال میں سے سب سے پہلے آپ نے چار کان نماز نفل ادا کرنے ہیں ان نوافل کو آپ دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہو اور چاروں کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہو اس کی کوئی پبندی نہیں دو دو کر کے پڑھنا چاہیں تو دو دو کر کے پڑھ لیں اگر چاروں کو اکٹھا پڑھنا چاہیں تو چاروں کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں ان نوافل کو آپ نے ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے آپ دوسری نماز پڑھتے ہو سورت فاتح کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہو کوئی بھی قرآنی آیت پڑھ سکتے ہو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ایسا کریں کہ ہر رکعت میں سورت فاتح کے بعد تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں اس طرح آپ یہ چاروں نوافل ادا کر سکتے ہیں جب آپ یہ چاروں نوافل ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنی حصیت کے مطابق صدقہ کرنا ہے اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ رات کے وقت ہم صدقہ کس کو دیں کہاں جا کر دیں تو آپ ایسا کر لیں کہ اس رات کو آپ اپنی حصیت کے مطابق صدقہ نکال لیں کہ بھائی صبح میں نے اتنا صدقہ کسی کو دینا ہے پچاس روپے نکال لیں سو روپے نکال لیں پانچ سو نکال لیں اپنی حصیت کے مطابق جتنے پیسے آپ نکال سکتے ہیں اتنے پیسے نکال کر ان پیسوں کو سائٹ پہ رکھ دے اور صبح کسی بھی وقت آپ کسی کو وہ صدقہ دے سکتے ہیں یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے اور جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل اب توبہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو ورد زبا بنا لیں اب اس کی آپ نے کوئی تداد مقرر کر کے نہیں پڑھنا بلکہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ استغفار کی دعا پڑھنی شروع کر دیں اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا ہی پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا آپ انہی کلمات کو ورد زبا بنا لیں محترم ناظرین و سامین یہ رمضان المبارک کی آخری تاکرات ہے ہمارے پاس آخری موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا اللہ کی طرف لوٹ آنے کا اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا تو اس رات خوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں دعائیں مانگیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم نے آج رات تجھے راضی کر کے ہی اٹھنا ہے تو ہم سے راضی ہو جا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اس طرح آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے